جی تو دوستو آج کس ویڈیو میں فرنٹ ایر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج اپتہ باد میں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں بہت ہی ایزی اور سان طریقہ ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے سکیپ نہیں کرنا اگر آپ نے کوئی بھی پوائنٹ سکیپ کیا تو آپ کا صحیح سے اپلائی نہیں ہوگا اور آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو آپ کا ٹائمز ہے کہ بینہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے آکے اپنی ڈیٹیل دینی ہے لیکن آپ نے چونکہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو پہلے آپ کریئیٹ این اکاؤنٹ پہ کلیک کریں گے یہ لنک آپ کو میں ڈسکیپشن میں بھی دے دوں گا اور یہاں سے بھی آپ کوپی کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ کلیک کرتے ہیں ہمارے پاس آ گیا کہ تو یہ آپ کی جو ہے ہی ڈیٹیل یہاں پہ دی جاتی انسکشن دی ہے آپ اس کو کلوز کر دیں گے اب آپ نے آج دیا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سی ای نی سی نمبر لکھنا ہے چلنے جی ہاں اپنا سی نی سی نمبر لکھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا پاس ورڈ رکھنا ہے جو بھی آپ نے پاس ورڈ رکھنا ہے آپ وہ یہاں پہ پر کر دیں گے نیکس ٹیپ میں آپ اس پاسفرڈ کو کنفرم کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل اڈریس دینا ہے یہ ایک دمی پروسیس ہوتا ہے اس لیے ہم جو ہے ایک دمی ہی اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں یہاں پہ چلیں ہم ریجسٹر پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے ہم ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ہے ڈیٹیل ہمیں آگئی ہے اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنا پورٹل لوگن کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنا پورٹل لوگن کرتے ہیں ہم آئی ڈی کا نمبر دیتے ہیں یہاں پہ اپنا پاسفرڈ دیں گے جیسے ہم لوگن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری ڈیٹ کروا کے ہمارے فارم پہ لے جائے گا جی یہاں پہ آپ کے پاس گائیڈ لائنز ہیں گائیڈ لائنز فر ایڈمیشن فارم فیل دا فارم کمپلیٹلی جو بھی آپ کے اسٹیریک والے ہیں اس کو لازمی فیل کرنا ہے اور آپ نے اریجنل ڈاکومنٹس کی سکین کوپی اپنے پاس رکھنی ہے دو ہزار آپ نے ریجسٹرشن فیز جمع کروانی ہے جو کہ نون ریفنڈیبل ہے یہ فیز آپ ایزی پیسہ اور بینک سے جمع کروا سکتے ہیں اچھا اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ نے ایزی پیسہ یا بینک سے جمع کروانی ہے یہ آپ کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ آپ نے بینک الفلام میں جمع کروانا ہے اکاؤنٹ کا ٹائٹل یہ ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ آپ کا آئی بین نمبر ہے اب اگر آپ نے ایم بی بی ایز پر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو الگ فیز دینی ہوگی دو ہزار اگر آپ نے بی ڈی ایز پر کرنا ہے تو اس کی آپ کو الگ فیز دینی ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوگی آپ نے اس کو اپنے پاس سیو رکھنا ہے اور جو آپ نے فیز پر کرنا ہے اس کی کاپی بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ آپ اس کو فوچر میں یوز کر سکے اب آپ نے کہ کرنا ہے چوز پروگرام پروگرام چوز کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد چوتھیں انسٹرکشن میں آپ نے کہ کرنا ہے ریجیسٹیرشن فیز کو ڈیپوزٹ کروا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو سممیٹ کرنا ہے چلیں جس کو سٹارٹ کرتے ہیں کلکہ پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے ہم کلکھ پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس دو افشن آجاتی ہیں کہ آپ نے ایم بی بی ایس کرنا ہے یا بی ڈی ایس چلیں جی ہم یہاں پہ you need to complete the application form یہاں پہ آپ نے application form کو پہلے فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس admission form open ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ open merit select کر لینا ہے آپ day scholar ہیں تو day otherwise آپ نے border select کر لینا ہے اگر آپ نے اپنی detail یہاں پہ fill کرنی ہے overseas یا dual nationality ہے تو آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے چلیں جی ہم open merit پہ day scholar پہ apply کر رہے ہیں candidate picture یہ اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ ہم کلک کر کے یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک ڈمی پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ process complete ہو سکے چلیں جی ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی candidate کا full name آپ نے یہاں پہ full name لکھتے ہیں اپنا ہم اس کو جو ہمیں ڈمی بیس پہ کر دیتے ہیں ہم اس کو abc لکھ دیتے ہیں father name میں ہم xyz کر دیتے ہیں candidate کی date of birth کو لے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا year select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی date select کر لینا ہے ہم نے یہ date select کر لی اس کے بعد ہم popular gender select کرنا ہے نیشنیلٹی select کرنی ہے آپ کی جو بھی nationality ہے definitely بات ہے آپ پاکستانی ہیں پاکستانی select کریں گے اگر folder ہے تو خورنر select کریں گے آپ نے یہاں پہ اپنے ای ڈی کارڈ کی فرنٹ کاپی سلیٹ کرنی ہے فرنٹ سائیڈ یہاں پہ اپنے ای ڈی کارڈ کی بیک سائیڈ کو سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پرسنل نمبر پہ آ دینے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا پرسنل نمبر دینے ہیں جو بھی آپ کا نمبر ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے گارڈین کا نمبر دینے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے گارڈین کا نمبر بھی دے سکتے ہیں اب آپ کے پوسٹر ڈریس کی بات کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی اے بی سی ڈی ای ای ایف اور جی ایچ آئی کوئی بھی اپنا جو ہے نا یہاں پہ آپ اپنا پوسٹر ڈریس جس پہ آپ کو پوسٹ ملے وہ اپنے یہاں پہ فل کر دینی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ار آف پاسنگ آپ نے میٹرک کا پاس کی ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ منشن کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے میٹرک پاس کی ہے 2020 میں 2020 میں آپ نے میٹرک پاس کی ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے ٹوٹل مارکس لکھ دیتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں کہ 670 618 out of 850 name of board میں آپ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ 22 ملتان جو بھی آپ کا اڈریس ہو جو بھی آپ کا board ہو آپ نے یہاں منشن کرنے میٹرک کی ڈی ایم سی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ پہ آ جانے آپ کا انٹرمیڈیٹ کے ریزرٹ آ چکے ہے تو آپ نے ڈیکلیر کر دینا year of passing کسی year میں پاس کی آپ نے 2022 کر دینا ہے تو لوگ 123 کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا انٹرمیڈیٹ یا ایکویلینٹ کے جو مارکس ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں 866 تو یہ ٹوٹل مارکس ہم 1100 کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے board کی بات کرنے کہ جو بھی آپ کا board تھا جو بھی آپ لوگوں کا board ہوگا اپنی یہاں پہ وہی فیل کرنا ہے نہ کہ آپ نے ملتان لکھنا ہے اب انٹرمیڈیٹ پہ کلی کر کے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امڈی کیٹ کی یہاں پہ آپ نے اپنے امڈی کیٹ کا رولوں میں لکھنا ہے let's suppose 1,2,3,4,5,6 آپ کے جو مارکس تھے وہ آئی تھے 180 اس کے بعد آپ نے امڈی کیٹ result کی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے آئی ہیئر بائی پہ کلی کر کے اس کو save form کر لینا ہے اوکے وہ کہتے ہیں جو obtain marks آپ کے SSC کے ہیں وہ total 1100 ہیں اور آپ نے جو obtain کیا وہ یہاں پہ پٹ کرنے تھے اسی طرح میٹرک کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے میٹرک کے بھی ایسی کرنے ہیں آپ کے میٹرک کے total اتنے ہیں اور form save ہو جائے گا اور ہمارے page redact ہو کے ہمارے پاس یہاں آگیا دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے آپ یہاں پہ آئے ہیں اب آپ نے submit now پہ click کر دینا ہے اگر آپ نے اپنا form update کرنا ہے آپ اس کو update کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی میٹ کرنی سپوز میں کہتا ہوں کہ میں نے 30 of October کو payment کی ہے کس طرح payment کی ہے میں کہتا ہوں 1 2 3 4 5 6 جو بھی آپ پہ کیا ہوگا اس کے بعد آپ پہ 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 کر جو بھی بینک میں payment کی ہوگی اس کو سب میٹ ایم بی بی اپلی اپلیکیشن کر جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کسی کو کوئی کیوری ہے